موسیقی اسلام علیکم بیئر امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریصے ہوں گے بیئرز دنیا میں اگر کوئی جنت ہے تو وہ صرف کشمیر میں ہے اور اگر آپ نے جنت دیکھنی ہے اور وہ بھی باغذات کشمیر میں تو پہنچ جائیں ناغا پیر یہ بیئر یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس چاہو کہتے ہیں ناغا پیر یہ سطح سمندہ سے تقریباً سڑے نو ہزار فٹ کی بلندی پر ہے اور یہ باغذات کشمیر میں گنگا چوٹی کے بعد دوسری ہائیسٹ پیک ہے اور انتائی خوبصور تو ہیڈن ٹورس پلیس ہے یہ یہ ناغا پیر کی چوٹی ہے یہاں پر آپ کو یہ اس طرح کے نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے اور یہاں پر بیشمار شہدہ کی کبریں وارا بھی موجود ہیں جو کہ شہدہ اور غازیوں کے سرزمین سے بھی یہ جگہ بزیدہ مشہور ہے تو وی ارز ہیں اگر آپ لوگ ہیں یہاں جانا چاہتے ہیں اور ہیں اب تو ہر یہاں پر ہیں ناغا پیر فسٹیول کے نام سے تقریباً 23 ستمبر سے 27 ستمبر پر ایک بڑا فسٹیول بھی ہو رہا ہے جس میں رنگا رنگ تقریبات ہوں گی تو آپ ہیں یہاں سے اگر ہیں راولپنڈی سے جا رہے ہیں تو باراستہ کخالہ دھیرکوٹ رنگلا بیس بغلا یہ روٹ ہے اور ہیں بیس بغلا سے آگے پھر آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا کہ وہاں پر ٹوریس پولیس وارا آپ کو گائیڈ کر دے گی یہاں پر آپ نے کس طرح پہنچنا ہے تقریباً تھوڑا اور اوپر گاڑی جاتی ہے وہاں سے آگے آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کی ہائیکنگ ہے اس خوبصورت ترین جگہ پر پہنچنے کے لئے اور اگر آپ ہیں دسٹرک باغ میں موجود ہے اور باغ سٹی سے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو نمان پورا جگ لیڈی اور پھر ملوڈ بیس پکلا اور یہ راستہ پھر آپ کو یہاں تک پچائے گا باغ سٹی سے اس کا تقریباً جو فاصلہ بنتا ہے وہ تقریباً 35 سے 40 کلیمیٹر کا فاصلہ ہے اور اگر راول پنڈی سے اس کی بات کی جائے تو تقریباً راول پنڈی سے یہ 135 سے 40 کلیمیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سریاں اور یہ نانگا پیر کی انتائی خوبصورت اور میں کہتا ہوں کہ دل فریب جگہ ہے اور آپ جب یہاں پر پہنچیں گے تو آپ خود کہہ اٹھیں گے واہ دنیا میں اگر کوئی جنت ہے وہ تو صرف کشمیر میں ہے یہ بھی ہے اور یہاں کے بلند و بالا درخت اور ہیں سر سبز و شاداب یہاں پر رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میدان اور ہیں یہ اس طرح کے میدان ہیں کوئی انچہ کوئی نیچہ اور ہیں چھوڑی چھوڑی یہاں پر ہیں الگر کے آپ کو دیکھیں تلاب بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے علاوے دن چھائی ہوگی درختوں میں تو آپ کو بالکل کسی ڈریم لینڈ کا منظر پیش کریں گے یہ یہاں پر ہیں پہنچتے ہیں میرے کزن نے یہاں پر ہیں کلابادیاں کھنا شروع کر دی ہیں کیونکہ وہ خوشی اپنی کنٹرول نہیں کر سکے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ جب یہاں پر پہنچیں گے تو آپ بھی اپنی خوشی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے اور ہیں حکومت آزاد کشمیر ہیں لوگل گورنمنٹ اور ٹورس پولیس یہاں پر ہیں تمام ٹورس کو جو پورے پاکستان سے آزاد کشمیر سے یہاں پر آنے والے ہیں ان کو ویلکم کرے گی ان کی سیکیورٹی ان کے کھانے پینے ان کے رہاش کے یہاں پر ہیں معقول انتظام کیا جائے گا اور ہیں یہ تقریباً تیس ستمبر سے ستائیس ستمبر تک یہاں پر ہیں جو یہ فسٹیور ہے چار روزہ اس میں رنگ رنگ تقریبات ہوں گی نانگا پیر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر ہیں اس طرح کے نظاریں جہاں پر ہیں کھلے ہم جنور آپ کو ہر طرف گھومتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ لوگ ہیں جب گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو اپنے جنور وہاں پر ہیں چھوڑ دیتے اور ان چراغاؤں میں وہ گرمیوں کا سیزن ہے وہ اسی طرح چرتے ہوئے گزارتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں سائیڈو بے بلکل کسی مووی کا سین لگ رہا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں پر ہے بالی وڈ کی مووی کی شوٹنگ چل رہی ہو انتائی خوبصورت ہو رہا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ دل کو چھو لینے والے نظاریں ہر طرف تو ویرز ہیں یہاں پر جانے کے لیے میں نے آپ کو ڈریکشن بتا دیئے جانے کا راستہ بھی آپ کو بتا دیا ہے آپ یہ چیزیں نوٹ کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر جا رہے ہیں تو اپنے ساتھ سے جیکٹ وارا ضرورت رکھئے گا کیونکہ رات کو یہاں پر انتائی زیادہ ٹھنڈا موسم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ لینکٹ وارا ساتھ رکھئے گا اچھے ہائیکنگ شوز آپ کے ساتھ ہونے چاہیے ہیں اور اگر آپ یہاں پر واقعی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک اچھا سا ویڈیو کیمرہ بھی ساتھ رکھئے گا کیونکہ یہاں کی خوبصورتی کو کپچر کرنا نہ بولیے گا پورے پاکستان اور ازاد کشمیر سے ٹورس یہاں پر لازمی وزٹ کریں اور ہیں باغ ازاد کشمیر کے خوبصورت اور ہیں ہیڈن بیوٹی کو پوری دنیا کے سامنے ایکسپلور کریں اس خوبصورت پیغام کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتا ہوں ایک نئی جگہ پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیئر